بسم اللہ کیجئے سر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والأسر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعاملوا الصالحات وتواسو بالحق وتواسو بالصبر صدق اللہ اللہ لزیم جزاک اللہ امین برحمتی کا یا رب العالمین آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ بہت شارٹ نوٹس پہ آپ تشریف لائے ایکچولی ہمارا جو مین مقصد تھا ہماری ٹیم کے بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ جی اٹس بیٹر کہ اگر ہم آج ایک چھوٹی سی سٹنگ رکھیں اور جس میں جتنے لوگ شامل ہو جائیں اثروائز یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے ہم اس کو یوٹیوب پہ باقی جگہ پہ بھی اپلوڈ کر دیں گے تو اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہم آج کوشش کریں گے کہ ہم جتنا ایک آپس میں مل کر کوئی ایسا مصبت لاحے عمل تیہ کر سکیں کہ آنے والے دنوں میں ہم کس طرح سے ایک تو اپنے ڈیجیٹل پاکستان کو لے کر چل سکیں اور دوسرا پاکستان کو جو ہماری آرگنائزیشن ہے ڈیجیٹل پاکستان نیٹورک کیونکہ ساتھ ہی میں یہ منشن کرنا چاہوں گا کہ آج جو حکومت کا ڈیجیٹل پاکستان تھا وہ وائنڈ اپ ہو چکا ہے there is no سرکاری ڈیجیٹل پاکستان بہت سے لوگ ہیں جو نام لے رہے ہیں لیکن ہمارا چکے سپیسیفک مقصد ہی یہی ہے ہماری آرگنائزیشن ہی یہی ہے اور ہم نے اس کو ایک نون پروفٹ آرگنائزیشن کی اس پر بنایا ہے اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچائیں اور دوسرا سب سے بڑی چیز جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو ڈیجیٹلائز کیسے کرنا ہے اب میری باقی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے میں چونکہ پارلیمنٹ میں ہوں آئندہ پارلیمنٹ میں ہوں یا نہ ہوں لیکن پھر بھی میں نے یہی ایک عظم لیا ہے کہ میں اس کا پرچار جاری رکھوں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤں کہ اگر ہم نے صحیح معنوں میں پاکستان کی ترقی دیکھنی ہے تو ہمیں پاکستان کو ڈیجیٹلائزیشن پر لانا پڑے گا ڈیجیٹلائز کرنا پڑے گا گود لگ ٹو آس کہ ہمارے اردگرد کے جتنے ممالک ہیں چاہے اس میں ہم سری لنکا کو دیکھیں اس میں ہم بنگلہ دیش کو دیکھیں انڈیا کو دیکھیں ایون ایران اب بہت سپیڈ سے اوپر آ رہا ہے اور بالخصوص جو ہمارا اکنومک پارٹنر ہے اور وہ بھی اس وقت ورڈ پاور بن چکے ہیں تو ہمارے چائنیز برادرز جو ہیں وہ بھی اپنے ملک کو ڈیجیٹلائزیشن پر لا چکے ہیں دوسری چیز میں یہ سمجھتا ہوں رانا صاحب چونکہ آپ کی ماشاء اللہ ہے آپ کا تجربہ بھی ہے اور بھی میرے جو یہاں ساتھی موجود ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا میں نے آج ہی پارلیمنٹ میں یہ کہا کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جب دنیا میں نائنٹین ایٹی میں آئی ٹی کا دور آیا اس دور میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو ڈریک کر کے پیچھے لے جایا گیا اور اس میں بہت سے لوگوں کا جو پاکستان کے اندر ہیں ان کا بھی اور جو پاکستان کے باہر ہیں ان کا بھی مین مقصد یہ تھا کہ کس طرح سے ہم پاکستان کو ترقی کی راہ پر بڑھنے سے روکیں لیکن چلے وہ وقت گزر گیا شاید اس وقت میں ہم کچھ نہیں کر سکے آج کا یہ جو اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سری لنکا جیسے کنٹری کو دیکھیں بنگلہ دیش کو دیکھیں تو انہوں نے آئی ٹی میں اتنی ترقی کی اور میں اس آئی ٹی کی بات کر رہا ہوں جس کا فائدہ تمام گھروں تک عام لوگوں تک بچوں بچیوں تک پہنچ رہا ہے دنیا میں تو مجھے یہ بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے کہ کیوں ہمارے ملک کی بچے بچیوں کو جو کہ پوری اس وقت آبادی کا ایک سٹھ پرسنٹ ہماری یوتھ ہے اور پچاس پرسنٹ سے زیادہ ہماری بچیاں ہیں ہماری بومن ہے تو کیوں ان کو اتنی بڑی نعمت سے باہر رکھا گیا تو اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں کہ اب یہ جو ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں ڈیجیٹالائزیشن کا ایک ایرہ آیا ہے اور اس ایرہ میں بہت دنیا سپیڈ سے اس وقت میں انٹر ہو رہی ہے اور ایون میں آپ سے شیئر کروں گا کہ نو سال کی ایک بچی امازون پہ اپنا ایکاؤنٹ بناتی ہے اور ایک ملین مہینے کا وہ کماتی ہے نو سال کی بچی ہے وہ تو کیوں میرے بچے بچیوں کو جو تیس سال کے ہیں اور بالخصوص وہ لڑکیاں ہمارے گھروں کی جو گھر سے باہر نہیں نکل سکتی لیکن پڑی لکھی ہیں اور وہ انٹرنیٹ سے مزید تعلیم حاصل کر کے اپنے آپ کو کسی نہ کسی ایسی جگہ پر لا سکتے ہیں کہ جس سے وہ آج کی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ڈیجیٹال ورڈ میں آ کے پیسے کمائیں اور جب میں یہ سوچتا ہوں تو مجھے بہت اندر سے ایک دکھ فیل ہوتا ہے کہ اس کے رسپونسیبل جو ہیں وہ میں کے ممبر ہیں ہم لوگ رسپونسیبل ہیں کہ ہم نے پچھلے چالیس سالوں میں آئی ٹی کی وہ قراردادے منظور ہی نہیں کی وہ قانون سازی کی ہی نہیں جو دنیا میں ہوئی جس سے ایک عام آدمی کو فائدہ حاصل ہوتا جیسا کہ وقار زکا میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے کہ اس نے اتنا پرچار کیا اس کے پاس پڑا ہوا ہے دوہزار سترہ اٹھارہ میں جب بٹکوائن تین سو ڈالر کا تھا دھائی سو ڈالر کا تھا آج وہ تیس ہزار ڈالر کا ہے اگر اس وقت میں ہماری حکومت نے چند لاکھ بیٹکوائن لیے ہوتے تو آج وہ پورا جو ہے اپنا کرزہ اتار سکتے دوسرا جو اور ظلم کی بات ہے جیسا میں نے کہا کہ آئی ٹی کمپنیز جو ان کے لیے کام کرتے ہیں ان بچے بچیوں کو وہ بٹکوائن دیتے ہیں وہ ڈیجیٹل کرنسی دیتے ہیں وہ مختلف اپنے کوائنز دیتے ہیں کل کو ان کوائنز کی جس وقت میں قیمت آج ہی مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے بڑے آدمی کہ جی میرے بیٹے نے سیکٹری ہے وہ سیکٹری ہے انہوں نے کہا میرے بیٹے نے جب یہ بٹکوائن پانچ فلس کا تھا شروع میں تو ایک فلس کا تھا یعنی کہ وہ ایک ڈالر کے اس وقت میں بیس بٹکوائن بچار کریں اور خاص طور پر جو بچے بچیاں ہیں ان کے سامنے لے کر آئیں کہ یقین کریے آج اگر آپ آج کی دور میں بلینر بننا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف ایک چیز ہے جو حلال کی کمائی ہے آپ کی محنت کی کمائی ہے ڈیجیٹل ورڈ میں آئیں ڈیجیٹل ورڈ کو سیکھیں بہت آسان ہے مجھے چند مہینے پہلے تک کسی بات کا پتا نہیں تھا آج الحمدللہ میں سارا کچھ جانتا ہوں کافی حد تک سمجھتا ہوں اس پر قانون سازی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس لیے میرا مقصد یہ ہے کہ آج ہم سارے بیٹھیں اور جتنا پرچار کر سکتے ہیں کہ خدارہ جو ہمارے محکموں کے لوگ ہیں جو بڑے اداروں میں بیٹھے ہیں ان سب کو چاہیے ہیں کہ وہ اس طرف سوچیں اور جتنی جلدیوں اس بات پر عمل پیرا ہوں تاکہ ہماری آنے والی جنریشن جو ہے اس کو روزگار بھی ملے اور بچیوں کے لیے بلخصوص باعزت روزگار کہ آپ کو کسی کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں کوئی میٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں آپ اپنا ایکاؤنٹ بنائیں اپنا کام کریں لیکن بدقسمتی پاکستان میں آیا امازون پاکستان میں آیا نہ ہی جو ہے وہ پی پال پاکستان میں آیا اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کو بہت سے لوگوں نے دور رکھا آج میں اور آپ انشاءاللہ مل کر اس کا عہد کرتے ہیں کہ دو ہزار اکیس میں ہم سب میں تو یہ کہتا ہوں میں بھی ایک چھوٹے سے دیئے کی مانند ہوں لیکن کم از کم جتنی روشنی میں پھیلا سکتا ہوں وہ تو پھیلا ہوں کہ جہاں تک میری روشنی جا رہی ہے اس میں تو کوئی بندہ نہ گرے اس میں تو کوئی آسانی سے سفر کر سکے تو رانہ صاحب آور ٹو یو پھر ہم آگے بڑھتے جائیں گے ایک ون بائی ون کر کے جس نے کوئی بات لکھنی ہو آپ مجھے کمنٹس میں لکھ دیجئے انشاءاللہ مہم غزالہ صاحب بھی آگئی ہیں ایم این اے صاحب آ آئی ویلکم یو اگر آپ مجھے بہن سن پا رہی ہیں تو جی رانہ صاحب پلیز شروع ہوئیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم مناب میاں عطیق صاحب بہت شکر گزار ہوں سرزمینے کوئت سے چند منٹ پہلے ہی مجھے یہ پتا چلا کہ آپ نے آج کی محفل جو ہے وہ راستہ و پیراستہ کی ہے پہلی جنوری کے حوالے سے اور آپ نے وہی بات جو میں بھی کر رہا تھا کہ اللہ ہماری خطائیں معاف کرے اور نئے عظم کرنے کی ہمیں تحفیق اتا فرمائے تو آپ نے بڑا پھن کا مظہرہ کیا ہے کہ ہماری بیٹیوں کو بہنوں کو بھائیوں کو اور مجھ جیسے خود خاک سار کو آپ نے جو ایک ڈیجیٹل اویرنس سے ایک موٹیویشن دی ہے با خدا میں اس آئی ٹی فیلڈ کا بالکل جہل آدمی ہوں میں پیشنے کے لحاظ سے یہاں وکیل ہوں عویت میں عرصہ تیس سال سے لیکن میرے بچے جو ہیں میرے استاد ہیں تو وہ مجھے کچھ نہ کچھ تیس کرتے رہتے ہیں یہ آپ نے ایمازون کے حوالے سے بات کی یہ ساری موٹیویشن ہے انسپائریشن ہے ہماری نئی جنریشن کے لیے امیہ صاحب یہ کار خیر ہے یہ بہت بڑا کار خیر آپ کرنے جا رہے ہیں جو آپ ہماری بیٹیوں کو بچیوں کو جو آپ انسپائر کر رہے ہیں ڈیجیٹل ورڈ کے ذریعے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جانے کا یہ جو آپ ایک فورم آپ نے بنایا ہے یا پلیٹ فارم جو مہیا کر رہا ہے آج کا میں سمجھوں تو بہت بڑا کار خیر ہے تو یہ آپ وہ خوشنصیب ہیں کہ جن سے اللہ تعالی بنائی کے کام لے رہا ہے میں گزشتہ ایک سال سے آپ سے آجنا ہوں لیکن ہمیشہ آپ کی باتوں میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ جب بھی مزلس ہوئی ہے سٹنگ ہوئی ہے میٹنگ ہوئی ہے تو کچھ نہ کچھ ہمیں ملا ہے تو مجھے بے پناہ خوشی ہے کہ آج آپ نے اس نئے سال کے آغاز میں ہم سے عزم نو کا عہد بھی لے رہے ہیں اور ہمیں کچھ کرنے کی حمد بھی دے رہے ہیں تو انشاءاللہ امیہ صاحب آپ کی قیادت میں آپ کی نگرانی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اس کار خیر میں آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں بہت بہت شکریہ سال نو پہ ملنے کا ملانے کا تمام میری بیٹیوں کو بھائیوں کو سال نو مبارک ہو اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آسانیاں باٹنے کا ہنر بھی اطاع فرمائے بہت شکریہ رانا صاحب اب میں ہماری بہن ہمارے ساتھ ہیں غزالہ سیفی تو غزالہ بہن thank you very much آج میرے ساتھ آپ پروگرام میں بھی تھی تو over to you please آپ کیا کہنا چاہیں گی آپ مجھے سن پا رہی ہیں غزالہ بہن ایک منٹ میں نے on کر لیا ہے کیمرا بھی اور ویسے بھی تو ایک منٹ let me just turn on the camera اسلام علیکم جی thank you آتیق بھائی آپ نے بلایا ہے اتنے امپورٹن پروگرام پہ اور یانگ لوگ بھی ہیں اور انٹرپنیوز بھی ہیں اور ای ہوپ اور ایلیڈرز ہیں جو کہ who can bring a change in the mindset of people it's a very good initiative آپ نے بہت اچھا ایک انیشیٹیو لیا ہے اور میں اس بات کو بہت سراتی ہوں کہ جوان لوگوں کو اور اس وقت جبکہ کووڈ سیچویشن تھی جبکہ سب لوگ گھروں میں بیٹھت بہت سارے لوگوں نے اس کو از ای بیزنس موڈیو لیا اور بہت فائدے اٹھا رہے ہیں بہت سارے ینگ لوگ بہت سارے انٹرپرائزز سمال انٹرپرائزز بگ ہو گئیں اسی کووڈ سین کے اندر جب لوگوں کو مواقع نہیں تھے کام کرنے کے تو یہ مواقع فراہم کیے گئے میرے خیال ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں زندگی میں آتی ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ نئی نئی چیزیں سیکھتے ہیں اور یہ ایک ریزن بنا ہے کوویٹ کا ہونا ایک ہمارے لیے ایک وجہ بنی ہے اس طرح سے سوچنے کا کہ جہاں آن لائن ایڈکیشن کے بھی بارے میں سوچا جا رہا ہے زوم میٹنگز جو ہیں وہ بڑھ چکی ہیں کنیکٹیوٹی آن لائن جو ہے اس کے بارے میں جو لوگ پہلے زرہ سا بھاگتے تھے اب آسانی ہو گئی ہے سارے پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی اکثر ویشتر زوم میٹنگ کر رہے ہیں جو لوگ دور شہروں گاؤں سے نہیں آ سکتے وہ بھی کانفرنس کالز اسی پہ کر رہے ہیں میرے خیال میں ایک بہت اچھی چیز ہے اور ہمیں پاکستانی کیونکہ ہمارے پاس مور دن سکسٹی پرسنٹ یوت ہے اور مور دن ففٹی ٹو پرسنٹ ہمارے پاس ویمن موجود ہیں تو باون فیصد خواتین جو کہ تعلیم ہونے کے باوجود ڈاکٹرز اور انجینئرز اور ایم بی اے ہونے کے باوجود گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور کئی دفعہ ان کے پاس کیونکہ شادی ہو جاتی ہے بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور جوب کی opportunities نہیں ملتی ہیں تو میرے خیال میں یہ online آنا اور digitally work کرنا is something which is very good and very futuristic and جیسے آپ نے کہا بہت ساری بچے ہیں جو کہ پردے میں ہیں اور پڑھی لکھی ہیں مگر کام پہ نہیں نکل سکتی ان کے لئے یہاں اس میں بیٹھ کے advice بھی کر سکتی ہیں اگر ڈاکٹرز ہیں دیکھیں امرجنسی میں جانے سے پہلے بہت ساری چیزیں جو ہیں کہ جس کے تحت میرے خان میں کچھ disturbance ہو رہی ہے there's somebody in the middle سیکنڈ ڈکے گا میں سب کے مائک میوٹ کر رہا ہوں پھر میں صرف آپ کا مائک آن کر دوں گا جی یہ میں نے میوٹ کر دیے now all the مائک are میوٹڈ اور میں غزالہ بہن آپ کا مائک میں آن آپ ذرا ایک دفعہ اپنے پاس سے کیجئے ask to unmute جی آپ اپنا اپنا مائک unmute کیجئے unmute کیجئے اپنا مائک چھیک کر دیا میں نے now all the آپ کو آواز آرہی ہے میرے جی بالکل تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں میرا صرف میسیج آج کے لیے یہ ہے کہ نئے سال کا پہلا دن ہے اور پہلے ہی دن آپ نے شروعات کی ہیں بہت اچھا ہے ابھی ابھی میں منتخب ہوئی ہوں پارلمنٹ کی اور پاکستان طریقہ انصاف کی women entrepreneur committee کی chairperson اس کے تحت ہمارے پاس باون فیصد خواتین کا جو ایک ان کو جو ہم سہی ڈیریکشن دے سکتے ہیں اور انہیں ہم سہی رہ پہ لا سکتے ہیں بہت ساری خواتین سے اس طرح ملاقات نہیں ہو سکتی مگر یہ ایک ایونیو ہے جس کو ہم ٹیپ کریں گے انشاءاللہ اور اس کے تھروں trainings بھی کریں گے اور بہت ساری خواتین کو اور بچیوں کو تعلیم کے لیے راستے بھی بہن میری آپ سے ایک اور گزارش ہوگی یہ ربیہ چکے آپ سے رابطہ کرتی رہتی ہے یہ ایک بہت اچھا انیسیئیٹیو اس نے لیا ہے لیڈنگ مومن کا تو میری آپ اس کی سرپرستی فرمائیے جیسے آپ نے کہا کہ آپ تو ام ساری میرے خیال میں پھر کوئی مائک آن ہوا ہے خیر وہ دیکھ لیتے ہیں جی اگر آپ سن پا رہی ہیں تو میں چاہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو لیڈنگ مومن والا کانسپٹ ہے اس کو مزید آگے لے کر آئیں اور ہمارے ملک میں جو ہماری انٹرپنیورز ہیں ان کو جتنی جلدی ہو ہم زیادہ سے زیادہ ان کو اپنا ایسے موقع دیں کہ وہ اپنے کاروبار کر سکیں اور وہ بزنس مومن میں اپنے آپ کو کنورٹ کر سکیں اور بلخصوص ایسے ڈیجیٹل پاکستان میں ہم ان کو موقع دیں آئی سی سنیڈر بابا یہ ایک رویسٹ ہے روی کیوری اور مائنک ان دونوں کو آپ اس میں سے ریموو کر دیں اچھا دی اچھا دی اچھا دی روی اچھا دی اچھا دی اچھا دی کیا نام ہے ان کا یہ ایک روی اور ایک روی ایک منٹ روی آپ اپنا مائک کی دی روی روی اس here اس روی ہاں میاں ناکیس بس ابھی فیلال یہ جو ہے نا ابھی فیلال انٹر نہ کیجئے انٹل میں ریکمنٹ نہ کر دوں اس لنک آئندہ اس کا اور اسی طرح ہم بھی سیکھیں گے یہ دیکھئے یہ تو میں معذرت خواہ ہوں جتنے لوگ ہمارے یہاں بیٹھے میں ان سے لیکن یہ بھی ایک لرننگ ہے کہ ہم اگر ایک اچھا کاؤز کرنے جا رہے ہیں تو دوسرے لوگ وہ جس طرح مولا علی نے فرمایا کہ جب آپ کسی راستے پر نکلتے ہیں اور کوئی آپ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالتے ہیں اور آپ کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں اس کا مطلب کہ آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے تو اللہ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ سو ناو نیکسٹ کون بات کرنا چاہیں گے اگر آپ بتا سکیں تو میں یہ ہوا سینیٹر صاحب آپ کا نام جی اتا محمد بھائی آرے 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 شکریہ آپ نے ایک opportunity تھی میں ایسے ہی بیٹھا تھا تو آپ کو message آیا میں دیکھا تو وہ zoom meeting تھی سو میں نے time دیکھتا تو میں نے کہا چاہید آپ اپنی ابھی شروع کیا کہ یہاں پہ it's almost 11 11 13 تو میں نے کہا چاہیے کہ میرا نام ڈاکٹر اتا محمد ہے جی آپ اپنا تعریف کرا دی سارے ساتھ میرا نام ڈاکٹر اتا محمد ہے جی میں نے phd کی ہوئی ایکنومکس میں اور میری specialization ہے public private partnership اور infrastructure development projects اور ابھی میں canada میں ہوں اور یہاں پہ میں as economist کام کر رہا ہوں اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈیجیٹل پاکستان بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے کیسے بنانا چاہیے کس ڈائریکشن میں چلنا چاہیے very specifically please بتائیے آپ نے کافی اچھی بات دیں گی میں چاہیے بات دیکھیں گے ساری دنیا جو ہے وہ ڈیجیٹل اکانومی کی طرف مو ہو گئی ہے آپ کے پاس اس کی چوائیس ہی نہیں ہے پہلے تو یہ تھا کہ آپ جا سکتے تھے فیدی کلی سٹورز اور ادھر سنگز اور پاکستان is one of the emerging market in the world یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ ورڈ بینکی ریپورٹ کہہ رہی ہے کہ پاکستان is one of the doing business پاکستان is one of the best place آپ نے کافی اچھی بات دیں گی میں تھوڑی سن سکا تھوڑی میں نہیں سن سکا میں چونکہ آپ کو بتا ہے بی ٹی اے کے ساتھ بھی ان کی پالیسی میکنگ کے ساتھ کچھ کام کیا ہے تو ہماری ایک پاکستان آر لاکھتہ کچھ پاکستان آن لائن ٹیننگ کی ای ای تھنگ سینیٹر صاحب کہ یہ ایک آپ یونیک پلیٹ فارم بنا رہے ہیں خاصے پر جمعید کریں بگمک بھی مقدارات تو دکھے رہے در امید کاری کی طرح کو پاکستان اور پاکستان اس سوال اور اوپر سیز پاکستان اس کی طرح منتظر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈیولپ کنتیز ہیں وہ اپنا ڈیجیٹل بریٹ فارم کی اس کام کے ایسی کام کے لیے اس کام کے لیے اس کام کے لیے بہت سارے ایک سیکٹرز ہیں جو بہت سارے سیٹرز ہیں جو جو بے ری جو نیک ہے جہاں پہ آپ آپ اپنا آن لائن تریننگ ہیں آن لائن بزنس مارٹیٹس ہیں جو کہ پیورلی بیسن ہے انفرمیشن اور وہ سارے سیکٹر آپ دیجیتلایز کر سکتے ہیں I can name you sectors There are so many things Banking sector already you're doing یہ روشل دیجیتل پاکستان پیٹی نے مطورف کرا ہے اور بھی کافی سروسیز ہیں So this could be something ان انٹرسٹنگ کہ آپ جو دوستوں کو ملاتے ہیں جو overseas پاکستانیز ہیں یہ آپ کوئی بھی ایکسپرٹس ان کو آپ انوائیت کرتے ہیں they can tell you for example میں آپ کو بتا سکتا ہوں کلاوڈ سروسیز something very wonderful idea یہ آپ اپنا ایک پلیٹ فرم بنائیں ڈیجیتل پاکستان کے نام سے اس میں آپ مختلف for example کلاوڈ سروسیز اس میں انٹردیوز کرائیں کہ کیسے آپ کوئی بھی آفیس بنائے بغیر کلاوڈ کی سروسیز آپ کے باس بوگل ہے آپ کے باس اور بہت سارے سورسیز ہیں آپ کے باس امازون ہیں آپ ان کی سروسیز لے کے آپ اپنا سارا ڈیٹا وہاں پہ کا سکتے ہیں اپنی پوری مارکٹنگ سٹیٹیجی آپ بھی سارے چیزیں آپ ان لائن ٹریننگ سورو کر سکتے ہیں ان لائن ٹریننگ ان لائن ٹریننگ so there are number of ٹریننگ for example ہمارے جو youth ہیں بچے ہیں میرا چونکہ وہ phd کی فیلد ہے اور میری کیریئر کنسلٹنسی بھی میری ایک سپیشیلٹی ہے اس پہ بھی میں کافی کام کرتا ہوں ہمارے جو مارکٹ کو کیا چاہیے اور ہم کیا پڑیوز کر رہے ہیں یہ بہت بڑا گاپ ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ یا تو ڈاکٹرز پڑیوز کر رہے ہیں لیکن مارکٹ میں اس کی ڈیمانڈ بلکل نہیں ہوتی سپلائی بہت زیادہ آ جاتی اسی طرح انجینئرز ہیں ایم بی ایز ہیں بینکنگ ان فیننس ہے اکنومکس ہے so what we need we need to have some linkage between market and the institutions کہ بھئی مارکٹ میں اتنی دیمانڈ ہے آپ اس کی سپلائی اتنی کریں جب آپ سپلائی زیادہ کرتے ہیں دیمانڈ کم ہوتی ہے تو آپ کو بتا ہے اس کی ویلیو زیرو ہوتی ہے بڑا بیسک سسول ہے آپ مپنگ لرن کریں کیسے آپ ایشوز کو مپنگ کر سکتے ہیں فور ایمپل 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 کہ بھئی جو ایمپل یہ ہے میں کام یعنی دیمانڈ یعنی دیمانڈ بیسک سکتے ہیں مثلا کہیں پہ آپ کو پانی پینے یہ میں بہت چھوٹی سے آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو ایمپل سرپس ہوتی ہیں اس میں دو چیزیں ہوں گے کہ ہم identify کریں گے گورنمنٹ کو کبھی دیکھیں یہاں پہ پینے کا پانی جو ہے ایک کوئی بھی شہری جو وہاں کا رہتا وہ وٹنس کرتا ہے کہ پینے کا پانی گھٹر والے پانی کے ساتھ ملا ہوا وہ آپ کو image send کرتا ہے آپ کے platform میں وہ image آتا ہے آپ اس کو map کر کے so you can use this tool to educate گورنمنٹ آپ ان کو بتائیں کہ یہ وہاں پہ آپ pressure build کرتے ہیں تھوڑا سا quickly کر لیں گے میں دیکھ رہا ہوں تھوڑا سا quickly کر لیں گے conclude کرنے تو یہ conclude میں کرتا ہوں کہ آپ بات کرنا چاہ رہے بعد میں کر کے انہوں نے جانا ہے کہیں وہاں بہت time آگے ہو گیا اس کی یہ تو شہر بھائی دو منٹ بعد آپ کو موقع دیتے ہیں آپ conclude کرنے داکس اب جو آپ نے ہمارا وہی مصد ہے کہ ایک point یہ ہے آپ کے کہنے کے مطابق because you are as a PhD doctor آپ کی expertise ہیں آپ consultant رہے ہیں first thing we all agree کہ پاکستان کو اس وقت digitalize ہونا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ جب آپ مل کر آگے چلیں گے آپ جیسے لوگ ساتھ ہوں گے let's conclude please sir sir بالکل آپ کے پاس اور کوئی دوسری choice ہے this is one of the best choice کہ آپ کو ایک digital platform create کرنا چاہیے اس میں across the board آپ لوگوں کو شامل کریں experts کو شامل کریں اور آپ focus کریں کہ جو free freelancing applications بچیوں کی بات کیے وہ گھر میں بیٹھے ہوئے expert writing کر سکتی ہیں وہ creative writing کر سکتی ہیں وہ لوگوں کی assignments من کی support کر سکتی ہیں جو masters یا PhD کر رہے ہیں وہ لوگ bachelor's کے سورس you know اور جو بھی آپ کے پاس free freelancing software available for example r ہے آپ کے پاس software ہے آپ کے پاس tableau ہے آپ کے پاس python ہے آپ یہ learn کر سکتے ہیں through internet اور اس پہ آپ پھر بڑی زبردست آپ ایک team بنا سکتے ہیں and you can you can influence on policy making thank you very much ڈاپ صاحب really honored آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اگر آپ کوئی اور بات کرنا چاہیں گے میں پھر آپ سے چاہوں گا آپ کو موقع دیں گے جی اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں شوہب بھائی شوہب اسلم شوہب اسلم صاحب موجود ہیں یا چلے گئے چلے گئے ہیں تو پھر ہمارے پاس یہ ڈاکٹر صاحبہ ہیں ایک اور میرے خلال میں وہ بھی جا چکی ہیں actually لوگ پھر یہ ہواوے والا فون آرہا ہے بھائی آپ کا نام نہیں آرہا sorry آپ پلیز unmute کر لیں جو فون تھا ورنہ والیکم صاحب والیکم صاحب جی بھائی welcome آپ میرا نام سر محمد اکرم ہے اور میں دبائی سے بھول رہا ہوں ڈی 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 اور یہ ماشاءاللہ آپ کا انیشیٹیف جو ہے اس میٹن کا اور ڈیجیڈیل کی حوالے سے بہت ہی خوش آئین ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جل سے جلد اور زیادہ سے زیادہ پیش رفت ہونی چاہیے میں بیسی کے لی آئی ٹی سے بہت کم ریلیٹیڈ ہوں لیکن چونکہ یہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ ڈیلی آئی ٹی سے متعلق ہر کام کر رہے ہوتے ہیں اور اتنی زیادہ ترقی ہو رہی ہوتی ہے اور ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے اپنے جتنے پلیٹ فارم ہیں ان کو اوٹسورس کر دیا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کو منسکل سروس چاہیے تو آپ کسی بھی ڈیجیٹل آفیس میں چلے جا اور وہ اپنے پلیٹ فارم سے گورنمنٹ کو کانٹیکٹ کر کے آپ کے سارے مسائل کو حل کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پلیٹ فارم کے ساتھ ساتھ ہمیں امیڈیٹلی عام لوگ کو ہمارے نیکس جنیشن کو ہمارے بچوں کو اسے اوٹسورس کر دینا چاہیے تاکہ وہ سب کے لیے نیکس جنیشن کام کر سکتے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر غلام زینب ڈاکٹر صاحبہ مجھے سن پا رہی ہیں آپ اپنا مائک آپ آن کر لیجئے کوشش کیجئے اگر آپ کا جید یہ ناو اکے بالکل بالکل آپ جی ڈاکٹر صاحبہ پلیز اسلام علیکم اسلام ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا بہت بہت اچھا لگا آپ نے جو انیشیٹیو لیا ہے اور میں خسوسی طور پر شکریہ ڈاکٹرنا چاہوں گی مسٹرابیا کا جن سے میری ایک سال پہلے فرینشپ پھوئی اور مجھے پتا چلا کہ یہ ڈیجیٹل ورڈ کیا ہے اور میں نے بہت سکھا اور بہت ارن کیا اس کے تو ڈاکٹر کی پیکٹس آپ کو بتا ہے بہت سارے پرائیویٹ ہسپیٹل بننے کی وجہ سے ڈاکٹرز مارکٹ میں بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور پیشنٹ کام ہو گئے ہیں تو میں نے اپنی پیکٹس کو آن لائن کیا میں نے بہت سارے آن لائن پلیٹ فارمز کو جوائن کیا جیسے کہ مرحم.com oladoc.com اور اب الحمدللہ تھو آؤٹ ڈاکنٹری اور پورے پاکستان کے علاوہ باہر کے ملکوں سے میں آن لائن کنسلٹیشن لیتی ہوں گائنی کی اور آف کے حوالے سے لوگ میرے سے انٹرش رہتے ہیں مجھے بقاعدہ آن لائن پیگ کرتے ہیں اور آن لائن مشورے لیتے ہیں اور یہ سب کچھ الحمدللہ اس پوزیٹیو فیڈ بیک کی وجہ سے ہوا جو سینیٹر صاحب آپ نے مجھے دیا جو مسرابیہ نے مجھے دیا اور ایک سار پہلے میرا یہ کنسپٹ تھا کہ پیس بک سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ یہ صرف بچیوں کو لڑکی یا لڑکی لڑکیوں کو خراب کرنے کا پلیٹ فارم ہے لیکن اب میں ہر ایک کو بتاتی ہوں کہ نہیں اگر آپ کی سوچ پوزیٹیو ہے آپ پوزیٹیو سوچ سکتے ہیں پوزیٹیو کام کر سکتے ہیں تو اسی سوشل میڈیا کے ذریعہ آپ پیچنگ بھی کر سکتے ہیں آپ ارننگ بھی کر سکتے ہیں آپ لرننگ بھی کر سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں بس بات یہ ہے کہ ہم نے پوزیٹیوٹی کو پھلانا ہے اور آپ نے جو انیشیٹی لیا ہے میں آپ کو پیش کرتی ہوں کہ آپ جیسے لوگ جب اس فیلڈ میں آئیں گے تو ان بچیوں کو کونفیدنس ملے گا میں ایک میچور ہوں میرے بچے ہیں الحمدللہ فیملی ہے تو میں نے چیز کو بہت جلدی پک کیا لیکن ابھی بھی میرے خاندان کی بہت سی بچیوں جو درتی ہیں جب میں انہیں کہتی ہوں کہ انٹرنیٹ یوز کرو فیس بک یوز کرو یا اس کو پوزیٹیوی یوز کرو تو ایک پیرنٹس کی طرف سے بھی کچھ ہوتے ہیں پرابلم کچھ بچیوں کے اپنے تو وہ یہ سمیتھی ہیں کہ شاید ہمیں میس گائیڈ کیا جا رہے ہیں تو لوگوں کو صحیح گائیڈ کرنا یہ بھی صدقہ جا رہی ہے جو میان صاحب آپ نے جو انیشیٹیو لیا ہے اور میں بہت شکریہ ادا کروں بھی رابیہ کا جس نے مجھے بہت انکریش کیا اس چیل میں آنے کے لیے ورنہ آپ یقین کریں میرے فیس بک پروفائل پر ڈاکٹر تک نہیں لکھا ہوا تب میں اتنا درتی تھی کہ کسی کو یہ نہ پتا چل جائے کہ میں ڈاکٹر ہوں یہ میرا پہلے والا کانسپ تھا اور آج ساری دنیا جانتی ہے کہ ڈاکٹر زیز اینہ پریکٹس کر رہی ہیں اور آن لائن کنسلٹیشن دے رہی ہیں اور ساری دنیا مجھ سے کنسلٹ کر رہی ہے کہ آپ ہمیں ٹائم دیں الحمدللہ یہ سب اس دیجٹل میڈیا کی وجہ سے ہوا ہمیں آپ جیسی جو سکسس سٹوریز ہیں انہی کو آگے لانا ہے انشاءاللہ اور آپ یہ مت سمجھیں کہ صرف اپنا رابیہ کو تو اللہ نے خصوصی صلائیتیں دیئے ہیں اللہ اس کی اور مہارت میں اضافہ کرے بھنگ لگایا اللہ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ پورا دیجٹل پاکستان نیٹوکل کی ٹیم کھڑی ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اور زیادہ یہ جیسے ابھی ڈاکٹر آتا نے کہا کہ اگر ہم واقعے میں ہی کلاوڈ بیس سرویسز شروع کریں تو اس پہ اور زیادہ بہتر ہوگا جتنے لوگوں کو ہم زیادہ سے زیادہ آپ کی سکسس سٹوری بتا سکیں آپ کو ایزا رول موڈل دکھا سکیں اور ڈاکٹر بھی ہمارے سامنے آئیں گے نیکسٹ اپ میں تیکسی مجھ 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 آپ کو کنکلوڈ کرنا چاہیں گی ادھر وائز میں پھر نیکسٹ اس پر بہت شکریہ بہت شکریہ میں یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ ہم اس ڈیجیٹل ورڈ کو اس ڈیجیٹل میڈیا کو اس سوشل میڈیا کو پوزیٹیولی یوز کر سکتے ہیں اور ارن بھی کر سکتے ہیں اور لرن بھی کر سکتے ہیں بس ہمیں مل کر چلنا ہے رول موڈل ہے ابراہیم ہی اس وید اس ابراہیم اوور ٹو یو آپ اپنا مائک آن کیجئے اور پھر ذرا بتائیے اپنے بارے میں تھوڑا سا تعریف بھی کرائیں میں تو آپ کا بہت بڑا فین ہوں فرسٹ او فال تینکیو سو مچ سر اور یہ آپ کا بڑکپن ہے آپ کی یہ ہمارے ساتھ ایک جو ہوتا ہے نا ایک اچھا اطلاق آپ کا جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ انسپائر کرتا ہے آپ کے جو کام ہے وہ ہمیں بہت زیادہ انسپائر کرتے ہیں ایکٹل انسپریشن ہماری آپ ہیں تو پھر اگیس وہ جو ایک ہوتی ہے نا آپ کو تھوڑی بہت شاید کہیں پہ اچھا لکھ نظر آ جاتی ہے ہماری تو کوششی سے رہستی ہے کہ کچھ نہ کچھ بہتر ہی کرتے ہیں ایک منٹ بیٹا میری گزارش سنیے گا we got one my lovely friend زبیر from afrika so for him I wish welcome my brother زبیر how are you yeah السلام علیکم عمت اللہ hello everybody let me say I hope you are doing well happy new here my pleasure I'm very much so glad very much so happy to be here with you and Senator Ben I think it's very much amazing my very much supported to me since the day since the time I met him thank you very much thank you and it's been wonderful to see a lot of amazing people like Rabi Anasim Mahmud Abu Bakr Khan Ibrahim Church Dr. Gulaam Zeynep Atra Mohamad Ilyan and Adamaz Khan and you know a lot of amazing people thank you very much a lot of love from Nigeria and I love you all you are very much more amazing thank you very much so زبیر what you are going to talk about the digitalization and this digital world what is your experience what do you say how can you do that my friend Ibrahim yeah like I'm going to say more like that my recent Facebook live which I talk about the importance of internet and the digital world that I'm again a lot of popularity with that and with the help of internet and this type of social media like Facebook Instagram you are going to expand your own knowledge to the next level and like you said that you are the first digital senator in the world and very much more yeah amazing for that it's very much more amazing to see that the person that I know is the first digital senator in the world so the digitalization of this world is very much important because now like you know this coronavirus pandemic teaches us a lot of lessons that we have to use the internet you know so that we are going to send a lot of messages from many places around the world so if I am in Nigeria and someone from Pakistan USA Canada what is the impact of this digital world and a lot of social media like Zoom you are going to check to him and that is why me too I am studying at the University of the People and the University of the People is located in the US that is in Florida but I am studying online it is an online university so that is the importance of this digital world that you can even study at home and the problem that we applicants are liking is that kind of digital world you will find out that in this time of global pandemic that a lot of children a lot of students are out of school so that the people are going to the spread of their diseases so a lot of people are living at home for a lot of months without doing anything so at that extent they are not the importance of the digital world and the importance of internet so when you are at home rather than just sit down at home sleeping doing something rubbish so you are going to study at that home without feeling any kind of stress that is why it is very much important for all of us to purchase that kind of digital world I very much more very much more like I very much more fall into that kind of digital world because it was the importance of digital world like what I tell you I know a lot of people which at the extent of that I have more than 1,000 Pakistanis followers and which a lot of people think that I've been in Pakistan before and I was surprised that I'm not moved to Pakistan but I'm planning to come to you yeah you are waiting thank you very much we'll learn many things from you now over to Ibrahim again always welcome to Pakistan Ibrahim over to you yes exactly thank you so much everyone for inviting me and special thanks to Senator Saab for setting up this meeting and I'm really happy to be here actually and assalamualaikum everyone if you don't know me let me first introduce myself this is me Ibrahim as Mia told you that I do a lot of work and I a lot work I thank you so I work I do my acting modeling and live interviewing and podcasting which was slow but my audience thought about where Ibrahim is a sneak peak that there are many line up podcast will come inshallah so you will keep together and I keep on all digital and I have many digital skills that I'm currently learning and many skills I've monetized and earned all so my personal view about the digitization of Pakistan is that please tell us about something as you said you are making money at this age I think you are hardly in the team so when you have started this and how you went to that place where you can earning yourself from the digital world I personally feel any child whenever he starts making money he feels that he is having a solo flight and now he can live in this world with a separate entity and in a more graceful way dependent way tell us something how you started and what were your feeling about this شکریہ 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 جو پھر آگے میں نے جب لوگوں کو فالو کرنا شارٹ کیا اس کے بعد میں نے سوچا کہ مجھے خود بھی کرنا چاہیے میرے بڑے بھائی ہیں انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا فیملی نے سپورٹ کیا جو کہ سب سے مین امپورڈنٹ ٹھنگ ہوتی ہے ہمیشہ ہر کہانی میں یہ سننے کو ملتا ہے ہر بچے کی یہ کہانی میں ہوتی ہے کہ یار میں نے کام کرنا ہے فیملی نہیں مانتی بھائی نہیں مانتی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یا گھر والے کہتے ہیں ڈگری کمپلیٹ لوگ پہلے یہ چیزیں بعد میں ٹائمز آیا ہیں یہ ہے وہ انٹرنیٹ سے پیسے نہیں آتے تو ان سب چیزوں کو میں نے کہا کیوں نہ ٹرائے کیا جائے ایک it's worth a try ایک کم از کم ٹرائے کر سکتے ہیں کسی چیز کو ہمیں ہر چیز کو ایک بار ٹرائے کرنا چاہیے جب میں نے اسے ٹرائے کیا میں نے کہا یہ چینل بناتے ہیں اور میرے بھائی کے بھی کچھ چینل سے میں نے تھوڑی بہت ایڈیٹنگ سیکھی میں نے ایک کرییٹر بننے کے لیے اور بھی ساتھ کافی ساری سکل سیکھیں ایک کرییٹر کو صرف ایک یہی کام نہیں ہوتا کہ وہ سامنے آئے اور بول کے چلا جائے صرف یہی کام نہیں ہے اس کے علاوہ وہ جو ایڈیٹنگ لگتی ہے جو منجمنٹ ہوتی ہے جو انگیجمنٹ ہوتی ہے جو آگے آپ نے آرڈینس تک پہنچانا ہوتا ہے اپنی بات کو وہ وہی ہوتا ہے سب چیزیں اس میں آپ کو ایک چیز کی طرف جاتے جاتے بہت ساری اور سکل بھی مل جاتے ہیں جو کہ بلکل آپ کا ٹائم زائین کرواتی ہیں آپ کو بہت فائدہ دیتی ہیں پھر ایستہ ہیستہ میں نے اپنے چینلز بھی سٹارٹ کیا کچھ ٹائم بات اور ایڈیٹنگ پہ ہاتھ سٹ ہوا پھر بول چال میں ہاتھ سٹ ہوا تھوڑا سا ہاتھ نہیں مطلب مو سٹ ہوا ہے جو بھی گئیں گے تھوڑا سا فلوینسی آگے تو پھر ایستہ ہیستہ کانفیڈنس آنا شروع ہوا وہ سلپ اسٹریم بیلد ہونا شروعہ ہی کی نہیں سلپ بلی ہونا چاہیے بھئی آئی کن دو سومتھنگ ایک کانفیڈنس جو ہوتا ہے کی آر آئی کن دو آنی ٹگھنگ اگر اگر میں آئس طرف ستیم لائن ہو جائے تو آئی کن دو representing وہ سوچ تھوڑی سی ڈیویلپ ہونا شروع ہوئی آہicion الانے اور لوگوں کو بھی فcoalو کیا سارے سرکل بروڑ ہوتا جانتا ہے پھر میں نے جو مین ہے نا ارننگ اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا لوگوں نے مجھے نا ایک طرح سے ٹیز کیا کچھ کہ بھئی یار آپ نے مطلب تین چار سال لگا دی آپ کی یوٹیوب پر ویڈیوز بنا رہے ہیں یہ ہے وہ ہے آپ ابھی تک پیسے نہیں کما رہے آپ کیا آپ نے تو ٹائم زہر کیا آپ کو تو چھوڑ دینی چاہیے آپ پھر لوگوں کو کیوں کہتے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو وہ جو ٹیز تھا نا اس نے مجھے ٹرگر دیا جو کہ ای گیس میریے فائدہ من صاحبت دیا اس سے کیونکہ مجھے موٹیویشن مل گی کہ نہیں کرنا ہے تو پھر اس سے مجھے ٹرگر ملا تو میں نے اس پر کو پل کیا اور سکل سی خی اور یوٹیوب پہ ابھی میرا فیلحال کرنٹل کوئی چینل مونٹائز نہیں ہے بات انٹرنیٹ is not just about the youtube اس کے علاوہ گوگل ہے اس کے علاوہ اور بہت سے براوزرز ہے صرف تو گوگل تو براوزر ہے اس کے علاوہ انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے آپ انٹرنیٹ سے بہت سارے کام دے سکتے ہیں ابھی کرنٹلی میں کچھ سکے اس کی طرف کام کر رہا ہوں جس میں ہے ویب سائٹ ڈیویلپمنٹ اس کے علاوہ اس میں ایک ای کامر سٹور میں نے ابھی تک ویسے کسی کو نہیں بتایا تھا اور یہ اوفیشلی میں نے ابھی انناؤنس کرنے کا نہیں سوچا تھا بٹ میاں تیک صاحب کے لیے آج میں چلے انناؤنس کر رہا ہوں یہ گود نیوز ہے کہ انشاءاللہ very soon i'm going to start my ای کامر سٹور جو کہ میں خود مینیز کروں گا اور سارا کچھ میری طرف سے ہوگا انشاءاللہ اور میں بھی سم پارٹنرز وغیرہ ساتھ ہوں شاید بٹ سی ابھی زیادہ ڈیٹیلز نہیں جسے کسی کھر سکتے ہیں باقی یہ چیزیں ہیں اسے یہ جو ویب سائٹ ڈیویلپمنٹ ہے یہ جو دراز کی کام ہے یہ ایمازون کی کام ہے یہ جو ای کامرس برلد ہے اس میں بہت سارا پیسے آپ جیسے اب مثال میں دوں گا سیالکوٹ کی آپ سیالکوٹ سے لیڈر کی جیکٹ پکڑ کے آپ جرمانی میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ڈریکٹلی یہاں سے پاکستان سے اتنی زیادہ آپ کی ایکسپورٹ بڑھتی جائے گی جس سے پاکستان کی ترقی بھی ہوگی اور ساتھ ہر ایک انڈیویجول جو بندہ ہے اس کی بھی ترقی ہوگی کمائی ہوگی پاکستان پیسوں کے لحاظ سے بھی اور زیادہ وہ ہوگا اپلپٹ اور پاکستان دیجٹائزیشن کے لحاظ سے بھی اور زیادہ اپلپٹ ہوگا پاکستان کی جو عزت ہے پاکستان کی جو پروڈکٹ ہے اس کی بھی جان پہچان ہوگی جی انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو انٹرنیٹ سے بہت سارے فائدے ہو جاتے ہیں اگر آپ ایک چیز کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کو ساتھ چیزیں ایسی سکلزیں مل جاتی ہیں جو کہ اگر انہی کو پکڑ لیں تو آپ ان سے بھی کمائی کر سکتے ہیں اب اگر میں ایک جس اگزامپل دے رہا ہوں اگر میں ویڈیوز بنانے چھوڑ دوں سب کچھ جو ابھی کام کر رہا ہوں چھوڑ دوں تو جو ابھی تک میں نے سکلز سیکھی ہے نا ویڈیو صرف بنانے کے لیے اگر میں انہی کو کیش کرنا شروع کر دوں تو انشاءاللہ وہ بھی مجھے بہت زیادہ فائدہ دے سکتے ہیں بہت ایسی مسکل کام نہیں ہے میں نے کر لیا نا میں سکسٹین سال یئر کا ہوں تو ابھی میرے لیے اتنا مشکل نہیں تھا تو آپ کوئی بھی ہویا ہے اگر آپ میرے سے چھوڑتے ہیں تو پھر شاید آپ کے لیے زیادہ ایسی ہوگا آپ زیادہ جلدی سیکھ سکیں گے بچپن میں آپ پوری پوری زبان پتہ بھی نہیں لگتا کیسے سیکھ لی چلنا کیسے سیکھ لیا بس ابزویشن ہوتی ہے صرف تو پری مچ ابراہیم اپریشیائیٹڈ یور ایفرٹس اور اگین رابیہ یہ والا کلپ کٹ کے نا ابراہیم کا اور ڈاکٹر صاحبہ والا یہ ہم نے سپیشلی ہر جگہ سرکولیٹ کرنا ہے ایون آئی ویڈ ٹرائے کہ ابراہیم کا جو کلپ ہے وہ عمران خان تک پہنچاؤں تاکہ ان کو یہ پتل ہمارے بچے اس طرح کے جو ہیں وہ آج حالانکہ he's very smart اس نے ہمیں بتایا نہیں ہے کہ وہ کتنے لاکھ روپے مہینہ کماتا ہے پیرے لیے I'm really proud of کہ بیرا ایک بچہ وہ بارہ سال کی عمر میں self-reliance ہو جائے اور وہ ماں باپ کے اوپر سے burden کم کر دے کیونکہ I mean the one biggest problem in our nation is this that our one family member is earning and all are waiting and they are waiting for what they are waiting for the degrees and they may grow up and they get the and everybody is looking for the job from government perspective and this is high time we can say all the kids join they can earn money they can take part in the sharing the responsibilities of the family thank you very much once again thank you so much sir ساکہ میرے پہ مسئلہ بنجے کہ بس اب میں نے کرنا ہے تو میں آپ بتا دیتا ہوں کہ میرا goal ہے میں نے یونیورسٹی اپنی earn کیوی ساری منی سے انشاءاللہ پڑھنی عرباب آپ بات کرنا چاہیں گے عزمہ فیصل عزمہ آپ بات کرنا چاہیں گی بتائیے یا ہمارے ساتھ ایک الناز خان ہے who is going to be the next please tell me نہیں تو پھر یہ سارے ساتھی جو سن رہے ہیں اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیے ورنہ عرباب آپ آپ کچھ بتائیے ضرور اپنے بارے میں عرباب please come on سینٹر سینٹر صاحب میں comment کرنا چاہتا ہوں جی جی پلیز جی سر پہلی بات کر لے پھر یہ سر بات کر لے تو پھر بات نہیں سر تو پہلے کر چکے ہمیں چاہیے جی سر انہیں موقع ملنے چاہیے ضرور صاحب آپ کی اجازت سے ضرور صاحب please جی جی you are my please go ahead please go ahead ہاں جی میں چاہتا ہوں اس کو ختم کیا جائے جی عرباب please over to you اسلام علیکم to all سر میرا نام ابو بکر ہے اور میں جو ہے نا ایڈریس کے چیزے سے تعلق کرتا ہوں ابو بکر ہاں جی سر عرباب ابو بکر اور میں نے ابھی جی جی اور میں نے ابھی میٹرک کلیئر کیا ہوا ہے اور ابھی سیول انجینئرنگ کر رہا ہوں اس کے جو تین سالہ ڈپلومائی وہ کر رہا ہوں اور الحمدللہ میں ایک فریلانسر بھی ہو میں نے اپنے ایک ٹیم بنائی ہے ہم لوگ کو یہ سکھا رہے ہوتے کہ فریلانس ویب سائٹ پر کام کیسے کرتے ہیں اس کو یوز کیسے کر دیا جاتا ہے تو اس پر میں ایک جی سر میں نے ایک ٹیم بنائی تو ابھی تو میں وہی کہا کیونکہ ہمارا جو ویلیج ہے وہ توڑا دوسری گاؤں کے نسبت زیادہ بیک وڑ ہے تو میری کوشش لگی رہتے کے لیے یوٹیوب کے لیے پیس بک کے لیے یوٹیوب پر نہیں لیکن ابھی تک نہیں بنائی لیکن ابھی سوچ رہا کیونکہ میں آپ کہوں گا آپ سب چیزیں چھوڑ کر ٹک ٹاک پر آئیں وان منٹ کی ویڈیو کمپلیٹ کانسپٹ آپ ضرور اس پر سمجھیں اور آپ آج کے بعد پلیز یہ مت کہیے گا مجھے فخر ہے ان ریموٹ ایریاز پر میں ویلیج بھی نہیں کہوں گا کہ جہاں آپ جیسے ابوبکر بیٹے ہمارے وہاں پر موجود ہیں پلیز کم فارورڈ ساری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی یقین کیجئے یہ ڈاکٹر حتا جیسے جو بڑے لویلسٹ ہیں پاکستان کے پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں نوجوانوں کے ساتھ مخلص ہیں یہ آپ کو ڈائریکٹ ایکسس میں ہوں گے اب آپ جس طرح اگر میری بات کریں تو اگر کسی بچے کو کسی کمپنی کے لیے میری ضرورت ہے تو میں تو ان کو فری کنسرٹنسی دوں گا تو اس لیے جی جی آپ بلکل رابعہ جائیے آپ نیچے پھر آپ کی میروبانی آپ سسٹم نیچے لگا یس ابوبکر آپ پلیز اور اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کریں اپنے دوستوں کو ان کو بھی ڈیجیٹل ورڈ میں لے کر آئیں ہم انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو پروٹیکٹ کریں گے میں اوورال کہتا ہوں میں نے پارلمنٹ میں کھڑے ہوکے متعدد بار یہ کہا کہ کوئی بھی ترقی کرنا چاہے آج کے دور میں اس کو صرف دو چیزیں چاہیے ایک مناسب انٹرنیٹ اور دوسرا مناسب گیجٹ وہ اور آپ یقین کریے موبائل فون اور لیپ ٹاپ ایون آئی پیڈ یہ آپ کو انسٹالمنٹس پہ بھی مل رہے ہیں ہزار پندرہ سو روے کی انسٹالمنٹ پہ بھی آپ کو یہ مل رہے ہیں لہٰذا جنہوں نے کچھ کام کرنا ہوتا ہے وہ کبھی بھی بس چیزوں کی طرف نہیں دیکھتے بلکہ کام کرنے کی بات کرتے ہیں سو بالکل ابو بکر تینکیو ویری مچ آپ یو آر آلویز وید می مجھے ضرور بتائیے جب بھی میرے لائک کسی قسم کی کوئی خدمت ہو نیکسٹ ہو وانسٹو ٹاک جی اگر ایف سمبڈی وانس جی میں دو کومنٹ کرنا چاہ رہا تھا سینٹر پلیز 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 تینکیو ویری مچ یہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ابراہیم کی کیسی ایک زبردست سٹوری ہے کہ اس نے کیسے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو کیسے ایک پرفیکشن انڈسٹری کے طور پر لیا اس سے لرن کیا اور بنایا یہ جو آپ پلیٹ فارم بنانا چاہ رہے ہیں اس کا بیسک مقصد ہی ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ اس کا جو ریچ اوٹ ہے آپ اس کو یوز کریں کیونکہ مارکٹنگ ہر چیز کی اصل جڑ ہوتی ہے آپ اپنے آپ کو بیچنا چاہتے ہیں اپنا آئیڈیا بیچنا چاہتے ہیں آپ کے باس سے ایک فری ایکسس اویلیبل ہے کہ آپ اپنا پیغام پنچا سکتے ہیں اپنی پروڈکٹ پنچا سکتے ہیں اور دیکھیں اس میں ایک بڑی اس نے بھی زبردست بات کی براہیم نے آپ کے ساتھ سیالکوٹ اور آپ کے ساتھ جیرمنی مارکٹ یہ جو انہوں نے لیدر کی جیکل کی بات کی ہے اس کے اوپر میں بہت گفت کو کر سکتا ہوں کیونکہ میں اس کو کافی جانتا ہوں بٹ دیکھیں مطلب یہ ایک آئیڈیا ہے دیکھوڈ بھی سو مینی آئیڈیاز جو آپ کا ساتھ یہ رہتا تھا ہی ہم آپس میں کونٹیکٹ کرلیں گے اس معاملے میں ٹھیک ہے لیکن میں بتاؤں گا میں بھی نہیں کہ کتنے کمارا اوکے میں بھی نہیں کوچھوں گا اور دیکھیں آپ تو یوٹیوب گوگل یہ بلکل آپ کے بہت بڑے اصلاح ہیں آپ کے بہت بڑے اصلاح ہیں سینیٹر ساہب میں بھی بھی مطلب شکر ساہب سینیٹر ساہب میں آپ سے ریکوییس کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ دن پہلے دو تین کنٹریز کی ہم نے ڈیجیٹل ایکنومی میئر کیا اس سے میں زیادہ نہیں بول سکتا کیونکہ میں کچھ ڈیجیٹل ایکنومی باتاتا ہوں کہ ہم نے ہم نے میئر کیا کچھ کنٹریز کی ڈیجیٹل ایکنومی پھر ہم نے اس کو کمپیار کیا پری کووڈ اور پوس کووڈ پاکستان کی اوپر کوئی کام نہیں ہوا اگر آپ کچھ ڈیٹا سورسز پڑیوز کریں یا ڈھونڈیں یا کسی سے بات کریں آئی ویل بی اویلیبل ٹو دو کہ میں پاکستان کی ڈیجیٹل اکانومی میر کر کے آپ کو دے سکتا ہوں ضرور کریں گے اتنے پرسنٹے جو ہے وہ ہے this could be a first step ہم اس پیو پر ایک پیپر لکھ سکتے ہیں that you can present in سینٹ اور نیشنل اسمبلی to tell them کہ یار دیکھو 5% of the economy 7% of the economy یہ ڈیجیٹل ہے اور ہماری یوٹ 50-52% ہے that could go to 40% جب بھی free ہوں any even on the weekend آپ اپنا ٹائم مجھے بتا دیجئے میں تو راؤنڈ دا کلاک پلی ہوں میں تو بھیلا آدمی ہوں for everybody انشاءاللہ we will sit together جی الناز آپ نے کچھ سوال پوچھنا تھا اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں الناز خان السلام علیکم سر السلام بیٹا thank you very much بہنماری please بولیے آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں جی سر میں تو سب سے پہلے آپ کو بہت زیادہ شکریہ دا کرنا چاہوں گی کہ جس طریقے سے آپ نے یہ آواز اٹھائی ہے اور جس طریقے سے اتنے اہم پوائنٹ کو آپ نے ریز کیا ہے اس کو بلکہ پوائنٹ بھی بولنا بہت کم ہو جائے گا یہ اتنا بڑا وسیع سمندر ہے جس میں آپ ہمیں لے کے جا رہے ہیں اور اس میں ہمیں تیرنا سکھا رہے ہیں تو میں تو سب سے زیادہ آپ کا شکریہ دا اس بات پہ کروں گی کہ آپ نے اتنی امپورٹنٹ چیز جو ہے آپ نے ہمیں مطلب اس کی اویرنس بھی دے رہے ہیں اس کے بارے میں بتا بھی رہے ہیں اور ہمیں ساتھ چلنے کو بھی کہہ رہے ہیں تو اب میرا کوئیسنس سر آپ سے یہ ہے کہ مطلب ہم اس کو روٹس لیول پہ گراس روٹ لیول پہ ہم اس کو کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ڈر ہوتا ہے ہماری بہت ساری بہنیں ایسی ہیں مطلب جو کرنا چاہتی ہیں لیکن ڈیفینیٹلی ان کو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے کیونکہ ینگسٹرز تو موسٹی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کمپیٹر سے اور آئیٹی کے اس سے اتنے زیادہ ویر سمتے ہیں تو اس کی کوئی پریکٹیکل ٹریننگز اور جیسے ہم جانا چاہی ہوں کہ کس طریقے سے ہم اس چیز کو مطلب سٹارٹ کریں کہ تاکہ ہماری جو بہنیں ہیں اور خاص طور پر ہم سب لوگی کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پاکستان کی ترقی آپ جیسے بہت سارے اگر اس طرح کے پیدا ہو جائے انسان تو انشاءاللہ تار پاکستان بہت آگے جائے گا اللہ آپ تھوڑا سا اپنا تعریف کرا دیجئے گا پھر میں آپ کا سوال سمجھ گیا اور میں بڑا سپیسیفک آنسل کروں گا جی سر ویسے میں تو آلریڈی ٹیچنگ سے وابستہ رہی ہوں لیکن سر کووڈ کی وجہ سے مارچ کا جو ابھی سیشن آیا اس میں سر میں نے ریزائن کر دیا تھا اور اب جو ہے اس کے بعد ریحان اللہ والے کی میں نے ویڈیوز بہت دادا سنی ہیں پلس میں نے اسمان چکتائی صاحب کا بھی ای کامرس سے ریلیٹڈ ایک کورس تھا ریسنٹ میں نے وہ کیا ہے تو کوشش یہی ہے کہ اپنا مطلب کوئی بزنس سٹارٹ کیا جائے کوئی ای کامرس سٹور بنایا جائے لیکن دیفنیٹلی اس کے پیچھے اگر بھی ہائنڈ ہم دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں ہم اس کو پریکٹیکلی اگر ہم کرنے پہ آتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے پہلے ہمیں ان چیزوں کا پلائے کرنا چاہیے پھر ہم اس طرف جا سکتے ہیں تو تھوڑا سا میں گائیڈ لائن چاہیے اور کوئی سرہ چاہیے کہ ہم کیسے سٹارٹ کریں ڈاکس صاحب اگر آپ بھی سن پا رہے ہیں میں نے سٹڈی کیا میں تمام ساتھیوں سے یہ اور تمام لوگ جو پارٹیسپنٹس ہیں ان سے شیئر کروں گا اس وقت ہم لائیو جا رہے ہیں لائیو بھی دو تین چینلز پر دیکھا جا رہا ہے میں سب سے ایک چیز شیئر کروں گا دیکھئے اللہ کی ذات بہت بڑی ہے خدا تعالی نے یہ دنیا بنائی اور اللہ تعالی نے کہا کہ انسان ہی انسان کا وسیلہ ہے اگر ہم یہ سوچیں تو پھر کچھ کوالٹیز آپ میں ہیں کچھ ربیہ میں ہیں کچھ یہ میرے ابراہیم بیٹے میں ہیں کچھ ہمارے بھائی ڈاکٹر صاحب میں ہیں جب ہم ایک پلیٹ فارم پر آ جاتے ہیں اور وہ بھی اللہ کی نعمت ہے انٹرنیٹ یقین کیجئے یہ جو آج جس انٹرنیٹ کی بات کر رہے ہیں ابھی ایفریقہ سے کینیڈا سے اسلام آباد سے سعودی عرب سے کوئیت سے دبائی سے کہاں کہاں سے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی کمنٹس کر رہے ہیں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے ان کو مرچ کر کے ایک ریل گاڑی کی طرح بنا کر چلنا ہے میں نے جو دیکھا ہمارے ملک میں خاص طور پر سب ڈبے ہیں اینجن کوئی نہیں بنتا وجہ یہ ہے کہ جو اینجن ہے اس کے اندر آگ ہوتی ہے اور جو بھی ڈرائیونگ فورس بنے گا جب تک اس کے اپنے اندر وہ ترقی کی آگ نہیں ہوگی اور جو سکسس ہے وہ شوق سے ہوتی ہے سکسس یا تو قسمت سے مل جائے that is one can be in the blue moon کسی کو مل جائے otherwise سکسس جس کو ہم کہتے ہیں اس کے لیے آپ کی محنت ہونا step by step آپ نے ترقی کرنا وہ بہت ضروری ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اینجن کے طور پر ہم آپ کو ایسے اس پلیٹ فورم کے تھرو لوگ پروائیڈ کریں گے اور پھر ایک لیگل آپ کو جو ہے نا وہ ہم satisfaction دیں گے لیگل protection دیں گے لیگل setup میں لے کر آئیں گے میرا اب mission ہی یہی ہے کہ ہم تین تین چار چار بچوں کو اکٹھے رکھ کر اور اس کی supervision digital پاکستان کریں تاکہ ان کی investment بھی نہ ہو مجھے نہیں چاہیے investment یہ آپ سمجھئے گا میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں مجھے کسی کی investment نہیں چاہیے مجھے کوئی profit نہیں چاہیے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلیں اور وہ میں یہی سوچ رہا ہوں کہ جیسے اب ہم ابھی انہوں نے کہا یہ جو e-commerce platform ہیں اس میں تو ایک علیدہ چیز ہے لیکن میرے خل میں ابراہیم بیٹا آپ e-commerce platform اسی کو کہتے ہیں جو amazon میں اپنا account بناتے ہیں جی جی بالکل amazon پہ جو لوگ selling کرتے ہیں یا کسی بھی online platform پہ selling ہونی اسی کو e-commerce platform کہتے ہیں جو ایک account اب دیکھئے کتنی بدقسمتی ہے ہماری کہ میرے جیسے لوگ parliament میں بیٹھے ہوئے ہیں میری party کے پاس اپنا ہماری ایٹی کی منسٹری ہے اور ہم پاکستان میں e-bay کو amazon کو paypal کو کوئی ہمارے پاس international payment gateway نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں میں اس پر سپریم کورٹ میں جاؤں گا کہ where is digital پاکستان جو ایک policy بنائی گئی آج سے 2012 میں بنی پھر پندرہ میں امنڈ ہوئی پھر ہم 18 میں امنڈ ہوئی پھر 19 میں دوبارہ بھئی وہ کہاں ہے اس کا summer کدھر ہے اس کے اوپر activity کیا ہوئی ہے کسی کو نہیں پتا یہ reason being اگر وہ بن جائے صحیح طرح اس کے اوپر کام آ جائے تو ہمیں کیا ضرور تھا کہ ہم بائی پاس کریں آج آپ اگر amazon پہ account کھولنا چاہتے ہیں تو بین پاکستانی national پاکستانی جو ہمارا account ہے وہ بنی نہیں سکتا پاکستان کا license تو وہ accept ہی نہیں کرتا اس کے لیے تو آپ کو کہیں نہ کہیں کہ حالانکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو میرے brother-in-law Canada میں ہوتے ہیں انہوں نے اپنا account بنایا ہوا ہے میری sister نے اپنا account بنایا ہوا ہے ان کے بچہ ایک اٹھ سال کی بیٹی ہے اس نے اپنا account بنایا ہوا ہے دس سال کا بیٹا ہے and they all are making money اٹھ سال کمارے ہیں تو میرے ان بچوں کا کسور ہے جو اٹی ورڈ سے ہیں جو پیسے کما سکتے ہیں ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا تو انشاءاللہ آپ بلکل ان کانٹیکٹ رہیے انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور رکھیں گے اور جو جو ایکسپرٹیز چاہیے جس سٹیج پر چاہیے انشاءاللہ ملے گی ہمارے پاس سنی علی جیسے لوگ ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں ایک نام پیدا کیا ہے امازون پہ اور جو چاہتے ہیں کہ وہ ہر پاکستانی بچے کو جو بھی اس پیلڈ میں آنا چاہتا ہے اس کو سکھائے تو اس لیے میں کوشش کروں گا ہی نیکسٹ کون بات کرنا اور ایسا لگ رہا ہے کہ زندگی میں آگے بہت راہیں ہیں جہاں ہم سفر کر سکتے ہیں کامیابی گا میں بیٹا یہ کہوں گا کہ جو بھی لوگ وہ کہتے ہیں کہ میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب ملزل مگر مخلص لوگ ملتے گئے کاروان بڑھتا گیا آگے سے آگے جاتے گئے اسی طرح انشاءاللہ ہم بیٹھے اور مجھے یہ لگ رہا ہے آج اس سے چاہے بیرے میں یہ اب کوشش کروں گا جی رابعہ ہم اپنے بیٹا ایسا کوشش کریں گے کہ ہر آلٹرنیٹ ڈیز میں دو تین دن کے بعد یہی رات کو نو بجے اسی طرح ہم بیٹھا کریں گے آن لائن ہم دے دیا کریں گے اوپن سسٹم میں یہ سمجھئے ہم ایک پارک میں بیٹھ گئے ہیں جس نے آنا ہے آجاؤ جس کی ہم جو مدد کر سکتے ہیں راہِ لِللہ انشاءاللہ کریں گے اللہ ہماری مدد کرے گا ہر طرح سے ہمیں اور سب سے پہلے میں اپنے تمام بچوں کو کہوں گا کہ لیگل ایکاؤنٹ بنائیں آپ کے یہ آپ جتنا امازون کے اوپر پیسہ کمارے ہیں سارا ٹیکس فری ہے بالکل جتنا آپ آئی ٹی سے پیسہ کماتے ہیں سب ٹیکس فری ہے میری کوشش ہے ڈاپر صاحب آپ سنیے گا ڈاپر اتا بھائی کہ میری کوشش ہے کہ میں جتنی جلدی ہو یہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے جس میں بٹکوائن ہے باقی ادرز ہیں یہ ڈیجیٹل کرنسی کو ہم اس کو لیگل کرائیں اور میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں انشاءاللہ جب یہ لیگل ہو جاتی ہے تو آپ کو اپنے اکاؤنٹ میں پھر پیسے نظر آئیں گے جو آپ کی ورچول اکاؤنٹ ہوگا جو آپ کا والٹ ہوگا اسی میں آپ آگے بڑھ سکیں گے تینکیو بری مچ نیکسٹ کون بات کرنا چاہے گا سینیٹر صاحب دو کومنٹ کرنا چاہتا ہوں شوٹ بھائی تینکیو بری مچ آپ نے بہت ٹائم دیا سینیٹر صاحب ایک جو آپ نے بات کی پاکستان سے یہ شاید ابراہیم کو اس بات کا بتاؤ پاکستان سے بہت زیادہ مینفیکچر یا ریٹیلر آپریٹ کر رہے ہیں امازون کے انہوں نے جو اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں وہ اسی طرح بنائے ہیں کہ انہوں نے کوئی دوست میں ہیں وہ کینیڈا میں ہیں کوئی رشتے دار ہیں لیکن انہوں نے کیا کیا کچھ پاکستان میں آئی ٹی کا استعمال کر کے پروکسیز کرے دی ہوئی ہیں اب آپ کو چیز براہوز کرتے ہیں مثلا آپ بیک لینا چاہتے ہیں یا شیوز لینا چاہتے ہیں آپ براہوز کرتے ہیں شیوز تو آپ کو نظر آتے ہیں کہ یہ یورپ میں ہے یا کینیڈا میں یا یو ایس میں کیونکہ آپ کا ٹرسٹ بنا ہوا ہے کہ یار وہاں بھی چیز ایک نمبر ملے گی جیسے ہی آپ دیکھیں کہ پاکستان بنگلہ دیش یا چائنا ہے تو آپ کہیں نہیں میں نہیں یہ دیکھتا آپ ادھر دیکھیں کہ انفیکٹ ہو کے آئے وہ چیز جو ہے وہ بنی بھی پاکستان میں ہے وہ پڑی بھی پاکستان میں ہے آپ اس کو یورپ کی سمجھ کے لے رہے ہیں اور پیمیٹ بھی آپ یا یورو میں کر رہے ہیں یا دولر میں کر رہے ہیں وہ چیز آپ کو ٹرانسپورٹ ہو کے پاکستان سے آپ کے پاس آ رہی ہے اور آپ میکسیمم 15 to 17 ڈیرز میں وہ چیز ریسیب بھی کر لیتے ہیں this is something ایک بہت بڑا issue ہے this you need to have to address کہ IT کا استعمال پاکستانی بہت جانتے ہیں اگر اس کو وہ ایک جنون طریقے سے کریں تو آپ جب وہاں پہ بیٹھ کے پروکسی بناتے ہیں کسی اور کنٹری اور اس کو استعمال کرتے ہیں یہ ایک ریزن بنتا ہے جس کی وجہ سے پھر دوسری آپ نے بلکل یہ میں کومنٹ کرنا چاہتے دوسری بات آپ نے کی آپ نے کوئی بات کی وہ میں بھول گیا آپ نے کیا کہا تھا جو خیر چلو برہ وہ مس الناس سے یہ بھی ہے کہ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں بہت سارے بچے جو ہیں وہ ویب سائٹ بنانے کا سیخ رہے کر ہیں نو ون is ٹاکن باؤ کے ویب سائٹ کے اندر لکھنا کے ہے یار جو جن لوگوں نے ٹیچ گیا جن کی ایڈیوکیشن ایکس ویب سائٹ کاؤنٹ کاؤنٹ رائٹنگ کی اپر اپنی کر سکتے ہیں جو اس کے پردر جو پروائیڈ ہوتی جاتی ہوتی جاتی بانٹ رائٹنگ رائٹنگ کوڈنگ وغیرہ وہ ساری ایک ٹیکنیکل پارٹ ہے وہ میں کر سکتا ہوں یا آئیٹی والے کر سکتے ویب ڈیزائن والے کر سکتے یار اس کے اندر جو لکھنا ہے جو باڈی ہے وہ تو وہ نہیں بھی کر سکتے نو آئیٹ ایکس نہیں ہمارے ساتھ ہیں مرزا محمد نام آگے پورا نہیں آرہا ہے بھائی آپ کوئی بات کرنا چاہیں گے یا کوئی اور سردار احسن مرزا محمد اعتشام ہے اچھے یہ تو اپنا اعتشام اعتشام کچھ کہنا چاہوگے بیٹا میرے خیال میں اعتشام بھی بھاگیا ہوگا آجا بیٹا اسلام علیکم سر بید آگے آپ پہلے اعتشام بولے پھر بید آپ آئیے سر میں ویبسائٹ ڈنائیمر ہوں مجھے سارا ہی آتا ہے گراف ڈنائن 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 ڈن سارا کسی بیٹا آنا تو اور بات ہے بیٹا اس کو آئی کیا کر رہے ہو بتاؤ دیکھو نہ بہت بہت جی سر میں وہی بتا رہا تھا کہ دو چیار اپنیوں میں آم میں لاہور میں عثمان جتنا صاحب میں نے آم یہ ہمارے علاقوں میں چاہتے ہیں ہمارے گھر والے یا فیملی نہیں سمجھتے ہیں ہم ان کے بچے ہوں چاہتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں فیزیل میں تمہارے پاس چاہتے ہیں شاپ ہے دعان ہے یا آپ اسے ریڈی پر کھڑے ہیں یعنی وہ فیزیل چیزوں دیکھ رہے ہوتے ہیں بچہ کیا آرہا ہے ان کی نظروں میں جی آپ کس جگہ سے ہو آپ کس جگہ سے ہو سر بیسیل آپ بیتنے ملتان میں ہوں ویسے میں اسمہ غجرانتہ رہنے والا تھا سانتا آپ ملتان میں شپڑ ہو گئے ہو ملتان سر ملتان میرے خیال میں یہ آپ اسلام آباد آ جاؤ ایک دفعہ آپ اسلام آباد آ جاؤ پھر آپ کی فیملی والے سارے یہ کہیں گے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اسلام آباد میں فلانے گروپ آف کمپنیز میں مینجر ہے سمجھے ہیں پھر آپ کا عزت رہے گی اور پاندہ رہے گا آپ نے فکر رہو رابطہ رکھو رابیہ اکسان انشاءاللہ نیکس میں آپ کے ساتھ الگ میٹنگ کروں ٹھیک ہے بے فکر رہو آپ جیسے بچہ ضرورت ہے ٹھیک ہے سر میں پروڈکٹ ڈھوڑنا تھا سر میں پروڈکٹ ڈھوڑ رہا ہوں پروڈکٹ مجھے مل جائے پروڈکٹ مجھے مل جائے تو بھائی میرے پروڈکٹ لسٹ میں دے دیں گے چھپس پروڈکٹ دے دیں گے ایک نہیں بے فکر رہے پھر میں دیکھوں گا کہ تم کرتا کیا ہے امازون پہ ڈیٹا کیسے نکالتا ہے اور باقی چیزیں کیا کرتا ہے تجھے پروڈکٹ ڈھوڑکٹ میں ساری پروڈکٹ ڈھوڑی ہوگی مجھے سر میں امازون ایم آن رہا تھا میں اپنی ڈاٹ کام ایم آن رہا تھا کس چیز کی بات کر رہا تھا ڈاٹ کام ایم آن رہا تھا ڈاٹ کام ڈاٹ کام ڈاٹ کام بے فکر رہو ٹھیک ہے آج آپ نے میں بہت ٹائم میرا نام رحمان ہیدر ہے مردان سے میرا تعلق ہے اور میں نورت ڈیویجن کا ہیڈ ہوں ڈیجنل پاکستان میں میں بیس پیتالو جی کا سٹون ٹو خیبرمیٹک انیویسٹی پیشاور سے سر میری آواز آ رہی ہے آپ کو جس طرح باتیں ہوئی ڈیپرنٹ کے ڈیجنل کیس طرح پاکستان کو ڈیجنلائز کرنا ہے سر میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو سارے لوگ ڈیجنلائز ہیں ہمارے جو سارے سٹوڈنٹ سے تقریبا زیادہ تر ٹینیجر کے ساتھ ابھی موبائل اپنا وہ موجود ہے لیپ ٹاپ بھی موجود ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈیجنلائزیشن کس طرح ڈیجنلائز کرنا ہے کس طرح ویب سائیڈ میں کس طرح کام کرنا ہے پیس بک پہ یا یوٹیوب پہ اس بھی گائیڈ لائن نہیں ہے کوئی کوئی ٹراپرلی کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے تو جس طرح ہمارے ساتھ ہمارے ڈیجنل پاکستان میں اس طرح ہمارے ساتھ ٹیم میں بہت زیادہ لوگ ہیں لیکن وہ ڈیجنلائزیشن سے واقعی بھی نہیں ہے کہ کس طرح ڈیجنلائزیشن کرنی ہے تو اگر جس طرح آپ آپ بھی کوشش کر رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کو پراپر گائیڈ لائن مل جائے تو انشاءاللہ جس طرح باغی کام بھی ہو رہے تو اس طرح ہم میڈیکل کے پیلڈ میں بھی ہم آگے جا سکتے ہیں ڈیجنلائزیشن کے طرح ہم اپنی کورسز کرا سکتے ہیں تو سارا یہ ہو سکتے ہیں لیکن اگر ہم کو پراپر لائن مل جائیں بلکل درست بیٹا میں تھوڑا اپنا تعرف کرا دوں جو جس طرح میں نے شروع کیا تھا اسی طرح سٹیپ بی سٹیپ آگے بڑھا جاتا ہے دیکھیں جب میں شروع شروع میں بلکل دیا تو ہمیں کہیں نہیں پتا تھا کہ ڈیجیٹل پاکستان کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ڈیجیٹل پاکستان بننا چاہیے پھر میں نے ریسرچ کی میری ٹیم اکٹھی ہوئی لوگوں کو آن بورڈ کیا ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کی ہم نے دیکھا کہ دنیا میں ڈیجیٹل ہولائز ورلڈ میں کون کون سے کنٹریز ہیں اس کے بعد ہم نے اپنا جو ڈیجیٹل پاکستان نیٹورک ہے اس کو سپیسیفک کیا میری ٹاپ پرائیورٹی جو ہے وہ ہے وومن امپاورمنٹ اور یوٹ امپاورمنٹ اس کے ساتھ ڈاک صاحب آپ کے لیے میں ایک چاہوں گا یہ بات ایڈ کرنا ابھی تین چار روز قبل میرے سامنے ایک چیز آئی کہ کچھ ایسے بچے بچیاں ہیں کہ جو جسمانی طور پر معذور ہیں جسمانی طور پر دماغی طور پر تو اللہ نے ان کو بہت سی صلائیتیں دی ہیں تو ہم ان کو کٹھا کر کے تین چار کو الگ سے ایک کمپنی بنا کر دیں گے اور میرے ذہن میں ہے کہ ہم ان کو کس طرح لاکر انشاءاللہ تو مقصد میرا یہی ہے مین ڈیجیٹل پاکستان کا کہ ہم اس کے اندر یہ وومن امپاورمنٹ یوٹ امپاورمنٹ اور جو ڈیسیبلڈ پرسن ہیں نوٹ منٹلی فیزیکلی ڈیسیبلڈ ان کو ہم لاکر اور ان کو امپاورمنٹ کریں یہ جیسے ابھی بیٹا آپ نے کہا اپنا یہ عبید کہ آپ جیسے ابھی بول رہے تھے کہ آپ چاہتے یہ کہ آپ یا اتشام نے جیسے کہا میں آپ جیسے بچوں کو انشاءاللہ آگے لانا چاہتا ہوں ان کو موقع دینا چاہتا ہوں آپ بالکل بے فکر رہیے ہم ہمارے پاس کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہے دنیا بھر میں جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ آپ کی ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار ہیں اپنا تجربہ دینے کو تیار ہیں جو ڈیجیٹل ورڈ میں جو ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹس ہیں پاکستانی وہ آپ کو ہر چیز بتانا چاہ رہے ہیں تو اس طرح ہی جس طرح میں نے درمیان میں ڈیجیٹل سینیٹر شو کیا تھا وہ پھر اب رک گیا اب ہم دوبارہ اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں پھر ہم نے ڈیجیٹل پاکستان سمیٹ کرائی جو ڈیجیٹل پاکستان پارلیمنٹیرین سمیٹ کرائی اس کا کیا مقصد تھا کہ ہم پارلیمنٹیرینز میں اویرنیس دیں آج الحمدللہ ہمارے ایمین اے سینیٹرز وہ سب اس چیز کو مان رہے ہیں کہ ہاں بہت بہتر طریقے سے آج جو ہے وہ حکومت کے اندر بھی اور حکومت بھی ساتھ ہے اسی طرح ہم آگے چل رہے ہیں انشاءاللہ مزید بھی جو ہمارے کام ہیں ان کو ہم اکٹھا کریں گے لیکن میں یہ سمجھ ابھی ہم نے ایک ڈیجیٹل حب کے نام کی چیز شروع کی ہے میں آپ سب لوگوں سے اعتشام آپ ہوئے تمام اور اس کو ابراہیم کو ہم آن بورڈ کرتے ہیں اور بچوں کو کہ جو اپنی ڈیجیٹل حب میں آ کر جو کوالٹیز ہیں مختلف قسم کے انٹرویو لینے کی ڈیجیٹلائز جو لوگ ہیں ڈیجیٹل کمانڈ میں ہیں ان کو آگے لانے کے لیے ان سب کے ساتھ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں تو ربیا ناو اوور ٹو یو آپ شروع کیجئے دیکھتے ہیں کہ سر میں سر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جس طرح آپ نے کہا کہ سر جس طرح آپ نے کہا کہ ہم دو تین دن بعد اس طرح ایک میٹنگ رکھیں گے تو اس طرح اگر ہم ایک مطلب تین دن بعد یا ہبتے میں ایک دن ہی ہم اس طرح کا ایک سیشن کرے کہ جس سے ایک ہم کو ایک ٹاپک پہ ہم بات کرے کہ ہم اس گائیڈ لائن کرے ہم ڈیجل ڈیجل ڈیجلائز ہونا چاہتے ہیں لیکن ہم کو گائیڈ لائن نہیں ملے مسلہ یہ سر اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے جس طرح آپ میں ایک ٹیم بناتا ہوں پھر ہم اچھا اللہ ہفتے میں دو ضرور ہم کریں گے بلکل ٹھیک بات ہے ٹھیک ہے عباد ٹھینکیو رابیہ آور ٹو یو ٹھینکیو سو مچ کوئی اور اگر بات کرتا تو رابیہ کنکلوٹ کر دے گی سبدار سبدار صاحب نے بات مجھے لگتا ہے ابھی اپنا پوائنٹ اویو جو میں نے شیئے دن کیا اگر کرنا چاہیں تو ویلکم اویس آئی تنک کافی دیر ہو گئی ہے سبدار احسن احسن آپ بات کرنا چاہیں گے بس آپ کا پانچ مجھے لگتا ہے کہ وہ سن رہے ہیں ابھی کیونکہ جب سٹارٹ ہوا تھا تو کافی زیادہ جو ہے یہاں چہل پہل تھی ابھی کافی دیر ہو گئی ہے ایک گھنٹے اور میں شکر گزاروں کہ بھئی آپ نے جو ٹائم دیا ہے اور جو ٹائم نکالا ہے آج کے لیے آج سپیشل ہم اس لیے پٹھے ہوئے تھے کہ کس طرح ہم نے ٹیکنالوجی کے بارے میں جو بات کر رہی ہیں اور آپ کا پوائنٹ اف یو لینا ہے سو شورٹ نوٹس تھا یہ ایک مجھے سب کی جو سکس سٹوری یہاں بتائیں گی وہ سن کے خوشی ہوئی سو ڈیجیل پاکستان کی آواز جو رہی ریز کی ہے ہم نے اور اس کے درمیان جو پروسیس جو تمام اچیومنٹ سے ہیں وہ انشاءاللہ ایک اور انوگریشن پہ جو ہم ڈیجیل ہب کی کریں گے سر کی سربراہی میں اس میں ہم بتائیں گے کہ وٹڈیٹ وی ہی ہی دن تل لائک فرم جولی تن ڈاون تو ڈیجیل ہب آپ کو پروپ جو ہے آپ کو ایک پلیٹ فرم پروائیٹ کرے گا کہ آپ وہاں آئیں اور ڈیجیلیزیشن ٹیکنالوجی جو فیوچر ٹیکنالوجیزیں اس کے اوپر بات کریں تو وہ جو چیز آپ عبید بار بار کہہ رہے ہو کہ کمیونٹی میں جو آپ لوگوں کے گروپس ہیں اور جو آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیکھے اکٹھے ہوئے اور ہمارے ہاں میں ہاں ملائی ہے تو وہ اس کا مقصد ہی ہے کہ آپ سب کو موبیلائز کرنا اور جو آپ کے سپیشلی سیکٹر کے حوالے جہاں جہاں آپ ہیں اس سٹی کو اس والے یونین کانسل کو اس جگہ کو تھوڑا ڈیجیلیزیشن کے حوالے سے اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے اپگریٹ کرنا نمبر وان ٹھیکنڈلی آج جو ہے یہ نیو یر ہے اور اس نیو یر پہ اتنی رات کو آپ سارے کٹھے ہیں آپ سب کو ہم سب کی طرف سے آپ ڈیجیل پاکستان کی فاملی ہیں ہم سب کی طرف سے جو ہے ہپی نیو یر اور اس کے لیے جو ہے ایک چھوٹا سا کیک بھی میں نے سوچا تھا کہ یہاں سب کو بلا کے جو ہے نا ایک چھوٹی سی سی سرمونی ہم کر دیں گے تو اگر آپ کی جادہ تو ہم وہ کیک کٹی سرمونی کر دیں گے آپ کے سامنے and then we'll happily جو ہے نا start کریں گے جی سر آپ کو آپ بلا لیں بابر ہوگا باغی لوگوں کو بلا لیں پھر ان کو ساتھ کڑا کر لیں آپ سب سے آ جائیں جلدی سے آ جائیں ہاں جی آنام سے بلالا we all are with you یہ بھی ایک اچھا آپ نے پوری تیرمینی کو قنائز کیا ہوا ہے بڑا آپ نے پوری تیرمینی کو قنائز کیا ہوا ہے ہم کو نظر نہیں آرکھ سے اچھا نظر نہیں آرکھے یہ دیکھیں یہ کدر پڑھایا گیا اس کے پر پورا لکھوایا گیا بیجеля کیری کے پری تیرمینی کو قنائز کیا یہ اس کے پر پر لکھا ہے بہر دار standard آپ نے پاک پورا لے گجرل پاکسان بگی یونی یر hey ہم سب کی طرف ہم 우리 نیر ہم سب کی طرف planning آنشاء اللہ جی یا ابھی ستارے آ جاتے ہیں تو اوبر ہم کی کرتے ہیں اور آپ سب کو یہ نیاستیال جو ہے آپ کے وہ تمام ڈریمز کو پورا کرے جو آپ دیکھتے ہیں ہم سب دیکھتے ہیں اپنے پاکستان کے لیے بھی اور اپنے لیے جلدی آجو کافی دیر ہوگی ہے تو وہ بھی سارے چلے گئے ہیں لیکن وہ آ رہے ہیں باگے جو آویلی بلان آپ اپنا لیپٹاپ تھوڑا سا پیچھے رکھیں اور یہ جو بابا بھی آگیا چلو لیپٹاپ تھوڑا سا پیچھے رکھیں اور کھڑے ہو کے کیک کاٹے تب ہوگا یا کسی کو پکڑا دیں لیپٹاپ اچھا سینیٹر صاحب میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ انٹرنیشنلی چیزوں کو بھیجنا اور لانا تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے تو میں زرہ قریب میں ہی پڑھتا ہوں بنی گالا میں تو آپ میری طرف کیک بھی جواہ دیجئے آپ کو بھیجواتے ہیں یہ چھوٹے لے کر آکھیں انشاءاللہ 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 بلکل آپ کے کٹے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں بلکل آپ کے ساتھ ہیں برائن کو دینا پڑتا ہے سب کو مینکا بھیجو انشاءاللہ ہم اس نے آپ اس پر پڑتا ہے سب کو مینکا بھیجو انشاءاللہ انشاءاللہ اریجنل بھیجوا سکتے ہیں تو کم سے کم آئندہ وقت میں جو اریجنل خوشبو ہے وہ تصویر کے ساتھ خوشبو بھی جائے گی تو this is the development بیٹا ڈال کے دے دو اوکے سو سر I'll pray for everybody کہ خدا ہمارے اس دون سب سے 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 اور اللہ ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام وبا سے بچا کے لکھا یہ جو موزی مرض ہے ہمیں اب ہم پر اپنے حبیب کے صدقے ایک خصوصی دیربانی فرمائے اور ہمارے جو بکنا کیونکہ what I believe is this کہ میں چونکہ ایک practical مسلم میں یہ کہتا ہوں کہ آج کے وقت میں بولنے سے زیادہ آپ کا اسلام آپ کا مسلمان ہونا آپ کی ایکٹیوٹی سے نظر آنا چاہیے اور اسی لیے بغیر کسی غرض کے یہ کام کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والے جو ہمارے کیونکہ کے بچے ہیں ان کے ہم کسی کام آ سکیں تو اللہ ہم سب کو توفیق دے بہت شکریہ once again really honored کہ آپ سب لوگ آئے اور ڈاک ساب میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج ہمیں بہت ٹائم دیا سر thank you very much اللہ انشاءاللہ بلخصوص نے دوتی thank you so much all thank you very much thank you allah thank you very much انشاءاللہ thank you thank you so much happy new year okay happy new year to you thank you bye bye happy new year to all thank you very much wish you prosperous 2021 to all موسیقی